بھارت اور نیوزیلینٹ اکٹوبر کو بینگلورو کے ایم چیمیسوانی اسٹیڈیم میں یہ میچ کھیلا جائے گا اور بتاتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ سریز بھارت کے لیے آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹنگ رینکنگ کے حساب سے بھی بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے جی ہاں ٹیسٹ سریز بھارت کے لیے آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ فائنل میں جگہ بنانے کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتانے جا رہے ہیں بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ تین ٹیسٹ میچوں کی سریز کا پہلا مقابلہ سولہ اکٹوبر کو کھیلا جائے گا جی ہاں بینگلورو کے ایم چیمیسوانی اسٹیڈیم میں یہ مقابلہ کھیلا جائے گا اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ فائنل میں جگہ بنانے کے لحاظ سے یہ میچ سب سے اہم ہونے والا ہے آپ کو بتاتے ہیں بھارت بنام نیوزیلینڈ کا یہ ہے ٹیسٹ مقابلہ ورلڈ چیمپینشپ فائنل میں پہنچنے کی ہورڈ میں بھارت کے لیے ایک نرنائک ثابت ہو سکتا ہے اور اس میں بینگلورو کی یہ پچکی سب سے اہم بھومی کا ہو سکتی ہے آپ کو بڑی خبر بتانے جا رہے ہیں بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ تین ٹیسٹ میچوں کی سریز کا پہلا مقابلہ سولہ اکٹوبر کو بینگلورو کے اہم چینسوانی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا یہ ٹیسٹ سریز بھارت کے لیے آئی سی سی وائلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ فائنل میں جگہ بنانے کے لیاب سے پہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے بات بینگلورو کی پچک کریں تو عام طور پر بلے بازوں کے لیے بڑی انکول مانی جاتی ہے لیکن پچھلے ٹیسٹ میچ میں دونوں ٹیموں نے تین تین سپنر کھیلے تھے اس لیے اس بار بھی ٹیم میں زیادہ سپنروں کو موقع مل سکتا ہے پچھلے چار ٹیسٹ میں ٹاوز جیت کر پہلے بلے بازی کرنے والی ٹیم نے پیچھتر پرتیشت میچ جیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ بھارتی کپتان روہیٹ شرمہ اس بار بھی پہلے بلے بازی کا فیصلہ کر سکتے ہیں بھارت کے لیے یہ میچ کافی امپورٹنٹ ہونے والا ہے بڑی قبر آپ کو بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ تین ٹیسٹ میچوں کی سریز کا پہلا مقابلہ سولہ اکٹوبر سے بینگلورو کے اہم چیم میتوامی سیڈیم میں کھیلا جائے گا